السلام علیکم ارمی وان ویلکم بیک ٹو میں شانل و میڈے کے آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو یہ جو ولوگ میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے یہ ہے افتاری کا ولوگ اس وقت بج رہے تھے تقریباً چار بج رہے تھے اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے لئے افتاری کا ولوگ بنا دی کیونکہ ہمیشہ سہری کا ہی ولوگ آتا ہے اور میں سہری کی میں ہی سارا کچھ آپ کو دکھا رہی ہوتی ہوں افتاری کا تو میں نہیں دکھا پاتی کیونکہ افتاری میں ایک تو آج کل گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں دوپیر کے ٹائم اس ٹائم جب آپ میں ولوگ بنا رہی ہوں چار بجے کے ٹائم جو ہے اتنی زیادہ گرمی ہو رہی تھی اور اتنی زیادہ دھوپ تھی کہ مجھ سے مطلب ریکارڈنگ ہی نہیں ہو پا لی تھی کسی طریقے سے لیکن پھر میں نے کہا چلو آر نکلتے ہیں اب ذرا اور ابھی جو نا شام کے ٹائم کا میرا یہ روٹین ہوتا ہے افتاری سے پہلے کہ جو بھی آج میں روٹین ہے وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے یہاں پہ میں پانی ڈالنے لگی ہوں ہمارا بہت بڑا سہن ہے ماشاءاللہ سب لوگ دیکھیں ہیں کہ یہاں پہ کسپر اور مانو پورا ٹائم گھوم رہے ہوتے ہیں کھل رہے ہوتے ہیں کودھ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار تو وہ لیٹ بھی جاتے ہیں یہاں پہ چھوٹیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو وہ مجھے ہوتا ہے کہ کہیں ان کو کٹ وات نہ لے کچھ نہ اور بہت نہ گرم ہو رہی ہوتی ہے مطلب زمین بہت زیادہ تپ رہی ہوتی ہے شام کے ٹائم پہ تو میں نے کہا چلو آج چھت کو تھوڑا سا دھولے تھوڑا سا پانی ورن ڈال لیتے ہیں تاکہ جائے وہ زمین تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے اور پھر جب یہ لوگ جب میں دروازہ کھولوں اور یہ لوگ نکلیں تو یہ لوگ آرام سے پھر آ کر لیٹ جائیں یہ ہم کام کریں گے اس کے بعد نماز وغیرہ تو میں نے الحمدللہ پڑھ لیتی اس کے بعد کی کہانی یہ ساری جو میں کر رہی ہوں یہاں پہ ہماری چھت جو ہے وہ بہت کھلی ہوئی ہے تو دھوب کی جو تپش ہوتی ہے وہ سیدھا ڈاریک اسی کے پر آتی ہے زمین بہت زیادہ گرم رہتی ہے شام کے وقت تک گرم رہتی ہے دھو دو نا ایسے تھوڑا سا پانی وغیرہ ڈال دو تو تھوڑی سی دھنڈی ہو جاتی ہے زمین یہ دو بھی تپش وغیرہ ہوتی ہے وہ پہلے ہی نکل جاتی ہے پھر جائے میں بچوں کو کھولتی ہوں تو وہ آرام سے آ کے یہاں پہ لیٹ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے کارچی ہے لائٹ بہت زیادہ جاتی ہے تو کبھی کبھارا ہوتا ہے کہ ہم بھی سہن میں جو ہے وہ شام کے ٹائم آ کے لیٹ جاتے ہیں یا پھر بچے بھی آمومن جو ہے وہ لیٹ رہ ہوتے ہیں یہاں پہ پانی وغیرہ پروپ پر ہم نے ڈالنا ہے اچھا میں سوچیں کہ میں پودوں میں بھی ڈال دوں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ پائپ بہت چھوٹا ہے تو زیادہ دور تک ہے پائپ نہیں جا سکتا تو اس لئے ہم نے بس تھوڑا تھوڑا ہی ڈالنا ہے پانی وغیرہ ڈال کے میں فارغ ہوئی تھی یہاں پہ ہم لوگ کر رہے تھے افتاری کی تیاری تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگ کو یہ بھی دکھا دوں جب سیری پوری دکھا چکی ہوں مکمل تو افتاری کی باری ہے تو یہاں پہ فروٹ چارٹ بنانے لگی تھی میری اممہ اور میں آگے باقی اور کام کرنے لگی تھی میں آپ لوگ کے ساتھ دو ریسپی شیئر کریں گے ایک تو ہماری افتار کیک ریسپی ہوگی اور ساتھ میں کیٹس کی ہوم میٹ ٹائیڈ ریسپی دو نہیں بہت ہی زبردست یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لیا ہے آلو اور میں نے ان کو کٹ لیا اچھے سے آپ لوگ دیکھ لیں پتلے پتلے آپ نے آلو کٹنے ہیں اور اس کو میں فرائے کرنے والی ہوں یعنی کہ وہ جو بیسن میں جو فرائے نہیں ہوتے وہ کرنے والی ہوں بات بیسن جو میں بناوں گی اس کا جو بیٹر ہوگا وہ آپ لوگ دیکھے گا اتنا کمال ہوگا اتنا ایزی ہوگا اور بہت اچھا ہوگا اور آپ کو بہت مزے کا لگے گا پہلے ہم نے لے لیا ہے یہاں پہ ایک باول جس کو ہم نے دھوکیں یہاں پہ رکھ لیا ہے اور میں نے اپنے فون کی ہی لائٹ اپن کری ہوئی تھی کیونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی لائٹ کا بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے یہاں پہ صبح لائٹ جاتی ہے تو پھر رات میں ہی لائٹ آتی کہیں جا کے بہت اندھیرہ ہو رہا تھا تو مجھے یہاں پہ رکھ کے جانا وہ یہ سارے چیزیں کرنی پڑی تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے تین چمچہ چوینہ بیسن کا لیں گے تین چمچہ آپ نے بیسن کا لیں گے آپ لوگ دیکھ لیں میں نے کونسا سپون لیا چائے والے سپون لیا نورمال کھانے والے جو سپون ہوتا ہے وہ میں نے لیا یہاں پر تین چمچہ میں نے یہاں پہ بیسن کا لے لیا اس کے ساتھ میں یہاں پہ لے رہا ہوں ایک مسالہ اچھا یہ مسالہ جانا یہ ہے پکوڑوں کا مسالہ یہ نورمالی بولا ہی پکوڑے کا مسالہ جاتا ہے اور یہ کسی بھی شاپ سے آپ کو ایزیلی مل سکتا ہے پکوڑے کا مسالہ میں نے یہ مسالہ لیا ہے پکوڑے کا مسالہ ایک چھٹاک میں نے مسالہ لیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس مسالے کو یوز کر کے مجھے اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور پکوڑے اتنے زبردست بنتے ہیں جو آپ لوگ ابھی آگے دیکھیں گے بھی بہت زبردست پکوڑے بنتے ہیں یہاں پہ ساتھ میں ہم نے لیا دھنیا اور ہم ہری مرچے لیں گے آپ لوگ چاہیں تو لے سکتے ہیں نہیں چاہتے تو چھوڑ دیجے گا یہاں پہ پروپر میں نے ہری مرچے جو ہیں وہ کٹھلی ہے اب اس کے اندر میں نمک ڈالوں گی اور جسٹ میں اس کے نمک ڈالنا ہے نمک بھی آپ لوگ اپنے حساب سے ڈال دیجے گا آپ لوگ اگر زادہ کھانا پسند کرتے ہیں زادہ ڈال دیجے گا کم کھانا پسند کرتے ہیں تو اپنے حساب سے آپ کو جتنا نمک آپ کو سائی لگے آپ وہ ڈال دیجے اس کے بعد اپنے پانی ڈالیں اور اینڈ میں بہت ہی مطلب لیکوڈی ٹائپ کا بن جاتا ہے تو ہم نے بہت ہی زیادہ لیکوڈ ٹائپ نہیں بنانا تھوڑا سو سولیڈ اس کو رکھنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو پانی بھی ڈال کے دکھا دوں گی کہ میں نے ہاتھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پانی ڈالا ہے اور پھر مکس کر ہے اور ساتھ میں پھر ہم لوگ اس کے اندرے آلو ڈالیں گے آلو ڈال کے اور پھر ہم اس کو میں آپ کو فرائے کر کے بھی کھاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پانی آپ لوگوں کو ڈال کے لیے کھا دیا اور آہستہ آہستہ آپ نے ساری چیزیں مکس کرنی ہے اور آپ نے ہاتھ کے ہاتھ اس کے پانی بھی ڈالتے جانا ہے یہاں پہ ہمارا پیسچ بن کے تیار ہوگیا ہے اور بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہے بہت اچھی ریسیپی ہے پہلے میں نے خود ٹرائے کرتی پھر میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ میری مانو جو ہے وہ پیٹی میں تھی اور میری امہ جو تھی وہ فروٹس کاٹ رہی تھی یعنی کہ ان کو فروٹ چارٹ بنا رہی تھی اور مانو جو ہے وہاں پر ارام کر رہی تھی کے ساتھ ساتھ میں اب آپ لوگ کو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات بتانے لگی ہوں کہ آج کل گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہے جس میں کیٹس جو ہیں وہ پانی وغیرہ نہیں بیتنی چند کی ویسے ان کو بہت زیادہ ڈی ہائیڈیشن ہو جاتی ہے تو اس کا میرے پاس ایک حل ہے جس سے آپ کی کیٹس کو ڈی ہائیڈیشن نہیں ہوگی آپ اسے سری لیگ دینا سٹارٹ کرو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سری لیگ بنا کر بھی دکھا رہی ہوں اور میں نے اپنی کیٹس کو دینا سٹارٹ کر دیا ہے میں اس کو فریج میں رکھتی ہوں یہ رائس فلیور کا سری لیگ ہے میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکھی ہوں لیکن اب میں نے ان کو دینا سٹارٹ کر دیا ہے میں دن میں دو دفعہ تین دفعہ جب بھی میری کیٹس کو مجھے پانی پھلانا ہوتا ہے اور اس کی ڈی ہائیڈریشن کو دور کرنا ہوتا ہے تو میں اس کو سرلیک بنا کر دیتی ہوں یہاں پہ میں اسی لئے آپ کو پروپر بنا کر دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ مانچے کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہے اس حوال کرتے رہتے ہیں کہ آپ کیسے اپنی کیٹ کو دیتے ہیں تو آپ نے نہ ہی بلکل پانی بنانا ہے نہ ہی آپ نے بہت زیادہ گاڑا بنا دینا ہے آپ نے میڈیم اس پہ بنانا ہے اور یہاں پہ میں اسی لئے آپ کو بنا کر بھی دکھا رہی ہوں اور آپ نے اپنی کیٹ کو ایک سے دو دفع دن میں جو ہے وہ لازمی یہ چیز بنا کر اپنی کیٹ کو دینی ہے تاکہ اسے دی ہائیڈریشن کی پرابلم نہ ہو آپ کافی سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ جہنا آپ سرلیک دیتی ہیں آپ رائیس فلیور دیتی ہیں کوئی اور سا فلیور دے سکتے ہیں تو میں بولوں گی نہیں میں نے صرف رائیس فلیور استعمال کر رہے ہیں اور میں رائیس فلیور کا ہی آپ لوگوں کو بولتی ہوں کیونکہ رائیس جو ہوتا ہے وہ مدب تھنڈا ہوتا ہے اور کیٹس کے لئے اچھا بھی ہوتا ہے تو اس لئے آپ یہ دے سکتے ہو یہ بلکل سیف ہے اس کے کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے آپ اپنی کیٹس کو دن میں ایک سے دو دفع دے سکتے ہو اسے زیادہ بھی دے سکتے ہو اگر وہ پانی نہیں پیتی ہے بلکل بھی تو آپ اس طریقے سے اپنی کیٹس کو بنا کر دے سکتے ہو یہاں پہ آپ لوگ دیکھی گا مانو بھی بلکل جو ہے وہ کھانے لگ جائے گی تو میں نورملی تو ایک سے دو دفع دیتی ہوں لیکن آج کل کیسپر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کو موشن ہو رہے تھے بہت زیادہ تو میں نے اس کو بلکل سب کچھ دینا بند کر دیتا صرف میں اس کو جب بھی دیتی تھی میں اس کو ایک سے دو دفع یا تین دفع اس کو یہ بنا کر دے دیتی تھی اچھے یہاں پر اب میں اس کے اندر آلو مکس کرنے لگی ہوں اور پھر ہم اس کو فرائے کریں گے اور پھر میں آپ لوگ کو دکھاتے ہوں اپنے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اتنا ہی بیٹر بنانا ہے جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے یعنی کہ جتنا ہی آپ کے پاس آلو ہیں آپ نے زیادہ نہیں بنانا ہے نہ ہی آپ نے جو ہے نا وہ بلکل ہی اس کو گاڑا کر دینا نہ ہی آپ نے اس کو بلکل ہی پتلا کر دینا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اتنا ہی بنایا جتنا میرے پاس آلو تھا آلو میں نے صرف ایک ہی لیا تھا اور میں نے اس کے حساب سے پھر اتنا ہی بیٹر بنانا ہے اور اب میں اس کو فرائے کروں گے یہاں پہ میں اپنے بچوں کو سمالنے کے ساتھ باقی سارے کام بھی کر رہی ہوتی ہوں اور آپ لوگوں کو آپ تو میں ساتھ میں دکھا بھی رہے ہوتی ہیں کیونکہ آپ لوگ ولوگز کا بول رہے ہوتے ہو تو ولوگ کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کرو شیئر کرو اور مجھے کمنٹ کر کے بتایا کرو کہ آپ کو ولوگز کیسے لگ رہے ہیں اچھا اب جو ہے نا یہاں پہ میں نے پہلے ہی میں نے آئل گرم کر لیا تھا اچھے سے اور اس کے بعد اب میں اس کے انر یہ آلو ڈالنے لگی ہوں یعنی کہ بیسن کا جو میں نے بیٹر بنائی تھا وہ پورا میں نے اس کے انر میکس کر کے اب میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی آپ کو روشنی میں دکھا رہا ہوں کہ کتنا زبردست بناتا ہے فٹا فٹ ہم یہ سبنا سارا کام کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر میں روزر کی تیاری کروں گی یعنی کہ افتار وغیرہ سارا کچھ لگاؤں گی اور افتار کے بعد میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ کیٹس کی ہوم میں ڈائٹ بنانا آپ لوگ کو سکھاؤں گی جو میں نے اپنی کیٹ کو آج کل بنا کر دی رہی کیونکہ گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ہر ٹائم میں انہیں انڈا یا بسکٹ وغیرہ پروائیٹ نہیں کر رہی ہوتی اب میں نے ان کے لئے ہوم میں ڈائٹ بنایا یہ بہت ہی ایزی سی ڈائٹ ہے زیادہ کچھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے اس ڈائٹ کے بعد میں پہلے ہی بتا چکی ہوں بس تھوڑی بہت میں نے اس کے انہیں چینجنگ کریا اور میں نے پہلے اپنی کیٹ کو بنا کر دی تھی اس کے بعد ہی پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے آپ کو تھوڑا لائٹ آن کر کے دکھا دیا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے نظر آ جائے کیونکہ پہلے بہت زیادہ اندھیرہ آ رہا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ لائٹ کا بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے تو یہاں پہ فٹا فٹما اپنا یہ کام ختم کر کے افتاری کی تیاری کرتی ہوں ساتھ میں تو آج افتاری میں ہمارے پاس میٹھے دھائی بڑے بھی تھے اگر آپ کراچی سے ہو یا پاکستان سے ہو تو آپ لوگ کے لیاس کے دھائی بڑے کھاتے ہوگے میرے بہت فیورٹ ہیں لیاس کے دھائی بڑے مجھے بڑے پسند ہیں اور یہ مطلب ایسے لگے جیسا آپ آئس کریم کھا رہے ہو تو بڑے مزے کے ہیں یہ اور اس کے ساتھ پاپڑی وغیرہ اور مسالہ وغیرہ سب کچھ یہ لوگ دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے لئے بریانی بھی منگائی تھی یہ کوئی نیو مطلب کھولاتا ہوتل تو میں نے اس کی بریانی منگائی تھی فوڈ پانڈا سے اور یہ ساڑھے تین سور پر میں اچھا خاصہ بڑا سائز کا ڈبا آ گیا تھا یہ آپ لوگ کو دکھاؤں گی پراپر اور کافی اچھی لگ رہی تھی اب جب ہم افتاری کریں گے تو پر پتا لگے گا کہ کیسی تھی اور کیسی نہیں تھی یہاں پر میں آپ لوگ کو تھوڑی سی جھلک دکھا دیتی ہوں اس کا شاپر کھول کے آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں بلیک کلر کا باکس تھا اس کے اندر یہ بریانی تھی اور مجھے تو کافی اچھے لگ رہی تھی کچھ لوگ کو کلر فل بریانی نہیں پسند ہوتی ہے بٹ کافی اچھے لگ رہی تھی تو یہاں پر میں تھوڑی دیکھ لیا آ گئی تھی باہر کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی اچھا مجھے یہ دیکھنا تھا کہ مانو جو ہے وہ بہت زیادہ ہی گندی لگ رہی تھی اچھا ان دونوں کو یہ ہوتا ہے کہ صبح نہ ان دونوں کو بلکل ساف سترہ کر کے پودر وارڈر لگا کے لیکن گرمی ہے نا تو یہ لوگ ہمارا سہن ہے بڑا سا تو یہ لوگ اس پر لیٹتے ہیں اس پر لوٹنا شروع کر دینا ہے جس کی وجہ سے شام تک ہوتے ہوتے ہیں یہ بلکل ہی گندے ہو جاتے ہیں تو مجھے کافی سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ کی کیٹ جو بلکل ایک تو ایک وائٹ ہیں یہ اوپر سے نا یہ بلکل اپنے آپ کو جنہ گندہ کر لیتا ہے تو یہاں پر ہمارے پر مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا افتاری ہماری ہو گئی تھی یعنی کیعزان ہو گئی تھی اب جسٹ ہمیں افتاری کرنی تھی پروپر ہم نے ٹیبل یہاں پر سجا دی تھی اس کے بعد افتاری کرنے کے بعد اب میں ان لوگوں کو بھی کھانا دوں گی تو یہاں پر ماشاءاللہ سے دسترخان ہمارا خوب بھرا ہوا تھا اور افتاری اچھی خاصی ہم لوگوں نے کیوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں بریانی بھی آپ لوگوں کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گئی کہ بریانی کیسی تھی بہت حیران تھی سارے تین سو روپے میں اچھی خاصی بڑا دبا آ گیا تھا اور اس کے چکن بھی دو پیس چکن تھے اچھی لگی مجھے تو بہت اچھی لگی ٹیسٹ میں بھی کافی اچھی تھی میں نے اممہ کو بھی چکایا تھا ان کو بھی بڑی مزے کے لگ ان کو زیادہ پیلی بریانی نہیں پسند مجھے کافی اچھی لگتی کلر فل جو بریانی ہوتی مجھے بڑی زبردست لگتی ہے تو ہم نے جلدی سے بریانی ختم کری بریانی ختم کرنے کے بعد آپ تو آتی ہے چائے کی باری تو روزہ کھلنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی نیڈ ہوتی چائے کیونکہ پورا دن کی تھکان اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں اور اس کے بعد فورا ہی ولوگز وغیرہ بھی اپلوڈ کرنے ہوتے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بریانی مجھے کافی پسند آئی ہے اور یہاں پہ میں نے چائے بھی ہاتھ کے ہاتھ چڑھا دیتی فورا کیونکہ چائے وغیرہ بننے کے بعد میں اپنی اممہ کو چائے دینا ہے خود چائے پیوں گی اس کے بعد پھر میں آپ لوگ کو ڈائیڈ بنا کے دکھاؤں گی کیونکہ بچے بھی میرے کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے انہوں نے صبح بس کھانا کھایا تھا اس کے بعد پھر اب ان کو مجھے کھانا دینا تھا فریش بنا کر چائے یہاں پہ ہماری بن کر تیار ہو گئی تھی اچھا میری اممہ جو نا وہ چائے کے نارے الائچی وغیرہ بھی ڈالتی ہیں بڈ اس وقت میں نے بنائی تھی تو میں نے تو کچھ بھی نہیں ڈالاتا ایسا کچھ بھی میں نہیں ڈالتی الائچی ڈالتی ہیں اور بھی بتا نہیں یہ لونگ وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ڈالتی ہیں کافی اچھی بناتی ہیں وہ تو بڈ میں نے سمپل جو چائے ہوتی ہے وہ ہی بنائی تھی یہاں پر اور چائے کا آپ لوگ کلر دیں گے کتنا حسین آیا اور یہاں پہ آج اممہ میری جو ہے نا وہ برطن دھو رہے گی اممہ نے کہا تھا آج میں دھوں گی آج تم چھوڑ دینا تم دھوتی ہو اچھا مجھ سے کافی سارے لوگ یہ بھی سوال کر دیتے کہ آپ کی گھر میں صرف آپ دو ہی لوگ ہیں جی میرے گھر میں صرف میں اور میری امی ہیں میرے اببو کا رمضان میں دو سال پہلے تقریبا دو سال پہلے ٹوئنی سیون رمضان کو انتقال ہو چکا ہے تو وہ میرے گھر میں میں اور میری امی ہیں اس کے اوپر میں پھر آپ لوگوں سے کبھی دیٹیل میں بات کروں گی اور آپ لوگ کو بتاؤں گی اپنی لائف کے بارے میں ابھی تو آپ لوگ نہیں جانتے ہیں اتنا کچھ بھی تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے تو لوگ پوچھنے تو میں نے کہا چلو میں اس پر بتا دوں اچھے یہاں پہ آپ نے بنانے لگی ہوں ڈائٹ تو یہاں پہ میں نے کیما لیا ہے ایک پاؤ میں نے یہاں پر تقریباً کیما لیا ہے اور اچھے سے آپ نے اس کو دھولے نہ ساف سوپرا کر کے آپ نے اس کے نور رکھ لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ آپ نے ویسے اپنی کیما جواب بنوا کے لاؤں تو آپ نے بلکل ہی پسا وہ کیما نہیں بنوانا آپ نے چھوڑا موٹا موٹا رکھنا ہے اور آپ نے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے نور دلیا ڈال دینا ہے اس کے نور اپر سے آپ نے دلیا ڈالنا ہے اب بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دلیا کتنی ڈال رہی ہیں آپ دیکھیں آپ اپنے حساب سے رکھیں آپ جتنا قیمہ رکھ رہے ہیں نہ اس کے حساب سے رکھیں نہ زیادہ ڈالیں نہ کم ڈالیں میں آپ لوگ کے سامنے ابھی ڈال کے بھی دکھا دوں گی میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تا قیمہ اب میں نے قیمہ نکالا ہے اور اب میں اس کے نور جنر ساف سترہ کر کے اس کے نور اب میں آپ کو دلیا ڈال کے دکھاتی ہوں سٹرہ کرتے ہیں ابہ یہاں پہ آپ نے کچھ بھی ایکسٹر نہیں کرنا بس آپ نے ایک ہی پتیلی کے اندر خیما اور دلیا دونوں ہی چڑھا دینا ہے اور اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اسی کے اندر یقنی بھی آ جائے گی اس کی اچھے سے آپ نے اس کو پکا لینا یہاں پہ میں آپ لوگ کو پروپر دکھاؤں گی ابھی میں نے جس رکھا تھا تو میں نے کہا میں آپ لوگ کو دکھا دوں گے اور اس کے اندر تو یہ کہ چکن مطلب چکن ہے تو کوئی ہڈی وڈی بھی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگی کہ آپ کو نکالنا پڑے جس خیما ہے پکا ہوا تو اس میں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پکنے کے بعد کچھ ایسا دکھ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے اچھے سے اس کو گاڑا کرنا ہے لیکن اتنا نہیں کرنا کہ وہ بلکل ہی مطلب اس کا جو پیسٹ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے ایسا بھی نہیں کرنا آپ نے اچھا خاصا آپ نے اس کو پکا لینا ہے جب آپ دیکھیں کہ بلکل پر پگیا ہے تو آپ نے اپنی کیٹ کو دینا ہے لیکن آپ نے ایک چیز کا بہت اچھے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ دل دلیا نہیں دینی ہے مطلب آپ نے اس میں زیادہ دلیا نہیں ڈال دینی تاکہ اس کی چکن تو بلکل موہ میں آئی نہیں صرف دلیا آرہی ہو تو وہ اس طریقے سے بلکل بھی نہیں کھائیں گے تو امید ہے کہ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک شرر سبسکرائب ضرور کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ